پروردگارِ بہروں برد پروردگارِ بہروں برد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر روز بات ہوتی ہے یعنی پیر منگل بدھ اور جمعرات جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال جواب کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ایک مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں یہ دو دن ہم نے سوال جواب کے لیے سے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں مل جائیں ہمارا دین مکمل ہے ہمارے دین کے پاس کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل موجود نہ ہو خواتین وزرات لیکن پیر منگل بدھ اور جمعرات کو قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں ملک کے ایک جیت عالم دین سکولر کو زہمت دیتے ہیں متشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم کی ان آیات سے قریب کر دیتے ہیں آج کی جو آیت ہم نے منتخب کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 ہے 27 چھوٹی سی آیت ہے لیکن ایک بہت بڑا موضوع اس میں موجود ہے فضول خرچی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں یہ شیطان سے اخوت کا رشتہ کیسے پیدا ہوتا ہے فضول خرچ لوگوں کا فضول خرچی کسے کہتے ہیں تبزیر کسے کہتے ہیں اسراف کسے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا ارشاد ہے کہ اگر تم دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی اسراف نہ کرو اللہ ہو اکبر سوار یہ رکھیں گے جو وضو کے ہمیں طریقے بتایا گئے ہیں یعنی کیا تین مرتبہ سے زیادہ آزا کو نہ دھوئیں یہ بیان کیا جا رہا ہے یہ کیا مانا کیا مفاہیم ہیں خواتین وزرات اسراف میں اور تبزیر میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم ایک سوار لکھیں گے کیا انفاق کرتے ہوئے اگر ہم کچھ زیادہ انفاق کر رہے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کریں تو کیا وہ بھی اسراف اور تبزیر کے زمرے میں آئے گا یہ بھی ایک سوار لکھیں گے پھر جیسا کہ ہر پرگرام میں ہم جوڑتے ہیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں ہمارے پاس روز بڑا زندگی میں کیا ہو رہا ہے یہ شادیاں یہ شادیوں کے جوڑے یہ شادیوں کے کھانے اس کے ساتھ تھا جو عام کھانے ریسوڈنٹس پر چلے جائیے دیکھ لیتے ہیں آجاتے رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کھانوں کا زیاہ ہو رہا ہے پیسوں کا زیاہ ہو رہا ہے لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رینگتی پاکستان ایک غریب ملک ہے اس ملک میں کیا پچیس پچیس ڈشیں کھانوں میں ہونی چاہیے ہم جاتے ہیں بڑے لوگ اس شہر کے اسی کراچی کے اور افسوسناک بات مجھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے میں نے بہت سارے علماء دین جو پاکستان کے بڑے علماء ہیں ان کے بچوں کی شادیاں بھی اٹینڈ کی اور کوئی اٹھارہ بیس بائیس پچیس ڈشیں مجھے وہاں بھی دیکھنے کو ملی کیا ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات ہم کر کیا رہے ہیں ہم یہ بھی ہم سوال لکھیں گے ہماری خوشبختی تشریف فرما ہیں مفتی منیبر رحمان صاحب مفتی منیبر رحمان صاحب خواتین حضرات کون آپ سے واقف نہیں ہمارے ملک کا ایک محبوب اور مقبول نام کئی کتابوں کے مصنف روزنامہ دنیا کے مستقل کولم نگار محترم مفتی منیبر رحمان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ستائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المبذرین کانو اخبان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات محترم قبلہ مفتی منیبر رحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلے سوال رکھیں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی صورت میں مسجد قبا کا ذکر آیا ہے درست جواب سورہ توبہ میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے دوزخ کے کتنے طبقات ہیں آٹھ چھ یا سات جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-21345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-21343-00980 ہمارا ای میل ایڈرس پی ایس ایل دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا اس ایم اس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت قبلہ ارشاد فرمائیے اللہ کیا فرمارا ہے یہاں اعتدال میں رہنا چاہیے یہ مال بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اسے اڑا نہیں دینا چاہیے اسراف تبذیر یہ الفاظ آئیں قرآن کریم میں ان سے کیا مراد ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونسلی ونسلم علی رسول کریم سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی اللہ وعلا آلہی وصحبہی اجمعین انیق ایمن صاحب قرآن میں یہ دو کلمات آئے ہیں ایک تبذیر اور ایک اسراف جا اور دو میں عام طور پر ہم اس کا ترجمہ فضل خرچی کرتے ہیں عرف میں تو دونوں ہم معنی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن معنوی اعتبار سے علماء کرام نے مفسرین کرام نے ان میں فرق کیا ہے کہ تبذیر کہتے ہیں حرام کاموں میں ممنوع کاموں میں ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنا خواہ وہ ایک روپیہ ہو یا ایک لاکھ روپیہ ہو ایک روپیہ بھی اگر حرام کام میں ہے تو وہ حرام ہے وہ تبذیر ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین کہ فضل تبذیر کرنے والے یا فضل خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِي رَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے چیک اسراف کے معنی ہے کہ جائز کاموں میں جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہے وہاں حد اعتدال سے تجاوز کرنا چیک اس لیے کہا گیا کہ لَا اصراف فی خیر چیک کہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کریں کم از کم ہو یا زیادہ سے زیادہ وہ اصراف نہیں ہے چیک مبتد صاحب آپ نے فرمایا حد اعتدال سے زیادہ خرچ نہ کریں اب یہ حد اعتدال کو کون تے کرے گا آپ کا حد اعتدال ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھ جیسا غریب آدمی تو میرا حد اعتدال تو کم ہوگا تو اب حد اعتدال اب اس ملک کا کوئی بڑا سنتکار ہے بڑا مالدار آدم تو اس کا حد اعتدال تو کچھ اور ہوگا تو اس کو کون تے کرے گا ایک تو میں چند آیات پیش کروں ارشاد پیش کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغلولتن الہ انو قیقہ کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھو کہ کچھ بھی خرچ نہ کرو وَلَا تَبْصُدْهَا كُلَّ الْبَسْتِ اور پوری طرح کشادہ بھی نہ کرو کہ سب اقدم اڑا دو فَتَقُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا کہ تم پھر رنجیدہ ہو کر تھک ہار کر بیٹھ جاؤ ایسا نہ کرو اِنَّ رَبَّكَ يَبْصُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ بے شک آپ کا پروردگار جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ یا بنی آدم خضو زینتکم مندکل مسجد کہ اے بنی آدم ہر نماز کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو یہاں لباس تفاخر مراد نہیں ہے بلکہ لباس زینت فرمایا گیا اور کلو وشربو ولا تصرفو انہو لا يحب المصرفین کہ کھاؤ اور پیو لیکن حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو بے شک اللہ تعالی تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا پھر فرمایا کہ والذین اذا انفقو لم يسرفو ولم یقترو وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور ان دونوں کے درمیان جو حد اعتدال ہے اس کے اندر رہتے ہیں اب آپ نے فرمایا کہ حد اعتدال کیا ہے ذہرہ کہ تمام لوگوں کے اقتصادی حالات معاشی حالات ایک جیسے نہیں ہیں تو پہلا جواب تو میں یہ دوں گا کہ ہر ایک کو اپنے حال کی رعایت کے مطابق کرنا چاہیے اچھا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جن کو اللہ تعالی نے بے پناہ دولت دی ہے تو انہیں خرچ کرنے میں نمود و نمائش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں محرومی کا تصور پیدا ہوتا ہے اچھا یاد اگر کسی کو اللہ نے بہت دیا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر کوئی جبلِ ابو قبیس جتنا مال بھی خرچ کرے گا تو یہ اسراف نہیں ہے چھیک اور ناجائز کام میں ایک سا بھی خرچ کرے گا دو چار کلو تو یہ اسراف ہے چھیک تو اس لیے توازن اور اعتدال لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ایک ایک دسترخان پر یا مجلس میں پچاس پچاس ڈشیں پچیس پچیس تیس تیس یہ اس کے اسراف میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ایک شخص مفتی صاحب یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہی میرا حد اعتدال ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازہ ہے اس لیے میرے لیے مسئلہ نہیں ہے تو کیا اس کو دین اجازت دیتا ہے نہیں نہیں کرنی چاہیے اس کو اللہ نے دیا ہے تو اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کے جو ضرورت مند بندے ہیں جیسے قرآن مجید میں کہا فلق تحمل آقابہ وہ دشوار گزار گھاٹی میں کیوں داخل ہو گیا وما ادرا کمل آقابہ اور تو کیا جانے کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے فکر آقابہ گردن کو آزاد کرنا او اتعام فی یوم زی مسغابہ یا فکر افلاس میں مبتلا کسی کو کھانا کھلانا یتیم انزا مقربہ یتیم جو قرابتدار ہو او مسکین انزا مصربہ یا مسکین جو خاک لود ہو تو لہذا ان کو چاہیے کہ ان مجالس میں بے تہاشا دولت اڑانے کی بجائے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت مال کو اس کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا چاہیے اور جو مجالس عمومی ہیں شادیوں کی تقریبات ہیں دوسری تقریبات ہیں ان میں توازن و اعتدال ہونا چاہیے آپ نے جو فرمایا کہ بعض علماء کوئی میں نے دیکھا تو نہایت عدب کے ساتھ ہے کہ میں ہوں یا کوئی اور ہو تو شریعت علماء پر بھی حاکم ہے شریعت سب پر حاکم ہے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جہاں بھی حد اعتدال سے تجاوز کریں گے تو جواب دے ہوں گے خاص طور پر وہ طبقات جو اپنے آپ کو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے سبحان اللہ اور علماء کا رول موڈل ہونا چاہیے سوسائیٹی کے لئے انہوں نے پچیس ڈشیں ہوں نمکین اور کوئی دس میٹھے رکھے ہوئے ہوں تو یہ غریب آدمی آتا ہے دیکھتا ہے تو جو سوسائیٹی کے نورم سوتے ہیں وہ نہیں جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا آپ نے بھی دیکھا ہم بھی میں تو آج کل تقریبات میں نہیں جا رہا لیکن ہم دیکھتے رہے ہیں ساری زندگی کراچی میں گزاری ہے کہ جب کھانا کھولے گا تو ایسے لوگ ٹوٹ پڑیں گے جیسے زندگی قور میں اور یہ چیزیں اتنا بھر دیں گے پلیٹ میں کہ پھر وہ بچ جاتا ہے پھر اس کو جا کر دم کرتے ہیں یہ تو سوسائیٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے میں آپ سے بات کرواؤں گا کہ لوگ شادیوں میں کس طرح رویہ ہیں ان کے بڑی گاڑیاں کیوں لوگ لینے پر اتنا اسرار کرتے ہیں تو چھوٹی گاڑی میں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں بعض وقت تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی گاڑی میں سے بہت چھوٹا شخص برامد ہوتا ہے تو اصل میں شخصیت پہ زور جنا چاہیے قرآن کریم کی آیت بخل اور امساق بھی دین پسند نہیں کرتا حدیث پاک میں ایک صحابی ذرا پراغندہ حال تھے آئے تو حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارا حال ہے تمہارے پاس کو مال ہے اس نے کہا ہیں اونٹ ہیں بیڑ بکریاں ہیں اور باغات ہیں تو انہوں نے کہا کہ شکر باری تعالیٰ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم پر نعمت فرمائی ہے تو اس کے اثرات نظر آنے چاہیے مطلب ہے کہ توازن و اعتدال کی حد تک جن کو اللہ نے دی ہے تو ٹھیک ہے وہ خرچ کریں اسراف نہ ہو اور حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جس سے دوسرے طبقات میں محرومی کا احساس پیدا ہو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اس لئے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ ولیمہ بدترین ہے کہ جس میں صرف عمراء یا اغنیاء شریک ہوں مرین کیا ہوتا ہے کہ جب رات کو دو تین بجے تک تو چلتا ہے سلسلہ اس کے بعد جو دیگو میں بج جائے تو پھر کہتے ہیں یہ کسی یتیم خانے میں دیا ہو کسی ادارے میں دیاؤ تو اللہ کے رسول کی سنت پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر معزز لوگوں کے ساتھ فقراء مساکین کو بھی اسی عزاز کے ساتھ بٹھائیں تو پھر پتا چلے گا کہ یہ علامان مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے سنت پر عمل ہو رہا ہے یہ جو رات بارہ ایک بجے کھانا بج گیا تو اب ڈرائیوروں کو بلالو جو یہ جو نوکر ہیں ان کو بلالو کیا کبھی ڈرائیور اور کبھی یہ جو خدام ہیں یہ اغنیاں جو آپ نے بات فرمائی جو بڑے ہیں الیٹ ہیں سوسائٹی کے بڑے کیا کبھی ان کے ساتھ ڈرائیور کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں دیکھا ہم نے کہ ڈرائیور بھی بیٹھے ہوئے ہوں آؤ ان کو کھانا کھلا دیا جائے لیکن اس سے پہلے میں کچھ بات اور آج سے سیکھنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ شیطان کے بھائی ہیں یہ شیطان کے بھائی کیوں کہا گیا لیکن اس سے پہلے جو آپ بات فرما رہتے یہ جو مال ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے سممہ لَتُسْأَلُنَّا يَوْمَئِ ذِنْ عَنِ النَّئِينَ ان نعمتوں کا سوال کیا جائے گا ان کا حساب کتاب ہوں گا ارشاد فرما ایک روایت میں کہ فقراء مومنین اغنیاں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے ذرا کہ جب ان کا مال کا پرچہ نہیں ہوگا تو وہ حل بھی نہیں کرنا ہوگا لیکن جن کا دھیروں مال ہے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ مِن ائی نا اک تصبہ کہ کہاں سے کمایا کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور کیسے خرچ کیا تو ایک ایک چیز کا ایک ایک بات کا اللہ تعالی کے حضور جواب دینا ہوگا اس لیے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جو جو ہم نے کہا نا کہ اصراف کی ایک صورت یہ ہے اس میں بھی اصراف نہیں کرو خواہ وہ بہتے دریاء کے کنارے ہو تو اب آدمی سوچتا ہے کہ جب بہتے دریاء کے کنارے ہے تو وہ چاہے تین مرتبہ ہاتھوں کو یا اسی طرح سے جو ہمارے رویے اور معاملات ہیں حتیٰ کہ عبادات میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے کہ ورہبانیتن ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم فما رعوہا حق رعایتہا کہ جو رہبانیت کا تصور دین مسیحی میں پیدا کر دیا گیا تھا ہم نے ان پر نہیں لکھا تھا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا لیکن پھر وہ خود ہی اس کی رعایت نہ کر سکے تو اس لیے دین میں بھی چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ دو حضرات صحابہ اکرام اپنے باپ کو کندوں پر اٹھائے ہوئے جا رہے تھے برا حال تھا تو پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اللہ کے رسول نے تو انہوں نے ارز کیا کہ انہوں نے قسم کھائی یہ نظر مانی ہے کہ پیدل حج کریں گے تو حضور نے مائے کہ اللہ تمہاری اس نظر سے گنی ہے اور ارکب جاؤ سوار جاؤ اور حج کرو تو یعنی گویا کہ دین کے اللہ کی عبادت کے معاملات میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے ایک حدیث میں ہے کہ جا سلا ستورہ تن ازا الہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین صحابہ اکرام ازواج متحرات کے پاس آئے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کا ڈیر ٹو ڈیر ڈیری روٹین کیا ہے نمازوں کے بارے میں دیگر معاملات کے بارے میں تو امہات المؤمنین نے بتایا تو تو انہوں نے اس کو کم سمجھا کہ حضور تو اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ نے مغفرت کلی کی سند دے رکھی ہے ہم کناگار لوگ ہیں ہمیں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے تو ایک نے کہا ساری ساری رات میں قیام کروں گا نوافل میں اور بالکل نہیں سوں گا دوسرے نے کہا میں مستقل روزے رکھوں گا نفلی اور ایک دن بھی نہیں چھوڑوں گا تیسرے نے کہا کہ لا تذب جن لسا شادی نہیں کروں گا تاکہ بے بچوں کا سارا ٹھنٹا ہی نہ ہو اللہ اللہ ہی کریں فرمایا کہ ان کو بلایا تم نے یہ یہ کہا ہے تو اُسَلِّ بَارْقُدھ میں رات کو قیام کرتا ہوں نوافل بھی پڑتا ہوں تحجد بھی پڑتا ہوں لیکن کچھ دیر کیلئے سو بھی جاتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا ہوں عصوم و عفتر اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں وَاتَذَوَّجُ النِّسَا اور میں نے شادییں بھی کر رکھی ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو میری سنت کو ترک کر کے کوئی اپنا من پر پسند میارِ تقویٰ اختیار کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اِنِّي لَأَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ اِلَى اللَّهُ کہ مجھ سے بڑھ کر نہ کسی کے دل میں خشیتِ الٰہی ہے نہ تقویٰ ہے تو میری ذات جو ہے وہ میارِ تقویٰ ہے اور اس لیے دین کی عبادات میں بھی توسط اور اعتدال کا حکم دیا گیا ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ عبادت بہتر ہے کہ ادو موحا یعنی کہ ایک دن جو شاید تو سارے راج جاگے اگلی سارے راج سوئے رہے نہیں اسی طرح سے جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو فرمایا کہ خیر الصداقاتِ ما کانا انظہرِ غنن کہ کچھ تو اصحابِ عظیمت ہوتے ہیں ان کی بات الگ ہے جیسے حضرتِ ابوبکرِ صدیق رضی اللہ عنہ نے غزبِ تبوک میں سارا مال لاکر رکھ دیا لیکن عام لوگوں کے لئے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن اپنی جائے ضروریات کے لئے کچھ پسنداز بھی کر لو حضرتِ سعید نے پوچھا کہ ان کی ایکی بیٹی تھی تو اب میرے آخری وقت قریب آ رہا ہے فَا تَصَدَّقُ بِمَالِكُلْ لِا سَارا مال صدقہ کر دوں فرمایا کہ نہیں اس نے کہا وِس شطر آدھا مال کر دوں فرمایا کہ نہیں انہوں نے ارز کیا کہ اوے سلس تہائی مال کر دوں اب فرمایا کہ اس سلسو کسیر سلس بہت ہے ان ترہ کا ورسطہ کا اغنیاء خیر من آئیت کفف الناس کہ تم اپنے وارثوں کو بہتر حال میں چھوڑ کر جاؤ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں تو الغرض ہر چیز میں شریعت نے توسط اور اعتدال کی تعلیم دی ہے معاملات میں برطاو میں یہاں تک کہ فرمایا کہ جو مقتول مظلوم ہے فجالنا لولیہی سلطانا کہ ہم نے اس کے ولی کو قساس کا اختیار دیا ہے لیکن وہاں بھی فرمایا کہ فلا یسرف فی القتل قتل میں اسراف نہ کرے کہ بھئی اس نے اس کو گولی مار کے مار دیا اب تم یہ کہو کہ جی میں تو اس کے آزا کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا مسلح کروں گا نہیں اس میں بھی اسراف نہ کرو احسن الزبہ تھا زبہ کرو تو وہ بھی اس میں بھی درجہ احسان کو ترک نہ کرو جی قربانی کا جانور احسن القتل تھا اور قتل کرنا بھی ہو تو اس میں بھی فرمایا کہ احسان توسط اور اعتدال کو ہمیں ملہوز رکھنا چاہیے اور وہ طریقہ اچھا ہے کہ جس میں دوام ہو تسلسل ہو اور انسان مستقل لے کیا کرے اسے ہمارے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ سال میں بعض خاص راتوں کو سارے جم ہو گئے مسجدیں بھر دیں نوافل پڑے اگلے دن سو رہے ہیں جی ہاں بالکل پورے رمضان میں کیا ہوتا ہے اور عید کے اگلے روز وہ یہ مسجدیں ڈھونتی ہیں نمازیوں کو کہاں ہیں اچھا مفتی صاحب اس سے پہلے کہ میں شیطان کے بھائی ہوتے ہیں یہ فضول خرچ اس پر میں آپ سے بات کرواؤں کہ یہ رشتہ اخوت شیطان سے پیدا کیسے ہوتا ہے یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں والدین پر بیوی بچوں پر اپنے اقربہ پر تو اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے اسراف تو تمام معاملات میں نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ فرمایا کہ ابدا بمن تقول جب تمہیں صدقہ دینا ہو تو جو تمہاری زہر کفالت ہیں پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کرو یہ بھی فرمایا کہ وہ لکمہ جو تم اپنی بیوی کے موہ میں دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے اور اس پر بھی تمہیں صدقے کا عجر ملے گا لیکن اس کو خرچ کرنے میں چاہے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا ہے ان میں بھی توسط و اعتدال ماں باپ کے معاملات میں بھی توسط و اعتدال جو شریعت کا مزاج ہے وہ یہی ہے کہ اعتدال میانا روی ما عالا من اقتصدا کہ جس نے میانا روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا افلاس میں مبتلا نہیں ہوگا اس لیے ہمیں قرآن کی ان تعلیمات پر اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے سبحان اللہ اب جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ خرچ ہوتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں شیطان کفران نعمت کرتا ہے ناشکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلکہ اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جو ہماری یاد سے مو موڑتا ہے تو ہم ایک شیطان کو اس کا ہم نشی بنا دیتے ہیں وَمَنْ يَاشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ کہ جو اللہ کی یاد سے اندہ پان اختیار کرے گا تو اس کے لیے ہے کہ ایک جگہ تو یہ نیک فَإِنَّ لَهُ مَعِشَتًا دُنْكَ اس کی مَعِشَتًا ہو جائے گی اور نُقَيِّد لَهُ قَرِينَ اور ایک شیطان کو اس کا قرین بنا دیں گے وہ اس کا یار بن جائے گا تو شیطان فضول خرچی کرواتا ہے جہاں وہ پھر اپنے راہوں پر ڈالتا رہے گا کیونکہ حرام کاموں میں اور ناجائز کاموں میں کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جو محلت طلب کی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ مجھے قیامت تک کے لیے محلت دے دیجئے اللہ نے اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَائِينَ میں ان سب کو بھیکاؤں گا بھٹکاؤں گا لفاقِ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ تمہیں یہ محلت ہے ٹھیک ہے تو اس لیے شیطان کا تو ایجنڈا ہی یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائے ٹھیک اللہ کی راستے دور کرے اور اللہ کی بغاوت اور نافرمانی اور فسق اور فجور کے کاموں پر ڈالے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہاں استعمال کروائے جہاں ان نعمتوں کو استعمال نہیں ہونا چاہے یہ شیطان کا ایجنڈا ہے یہ شیطان کا ایجنڈا ہے اس کا دستور ہے اور اس کا موٹو ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں شیعار نبوت کو تعلیمات نبوت کو اور صحابہ اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے سبحان اللہ آپ نے بہت ساری باتیں تعلیم کی ہمیں اب ہم جوڑ رہے ہیں حالت حاضرہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں معاشروں کو جو ویلیوز ہمارے بڑے جو ویلیوز بناتے ہیں یہ اقدار تخلیق کرتے ہیں تیس سال پہلے یہی شہر کیسا ہوتا تھا کیا اقدار ہوتی تھی چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے یعنی آوے کا آوہ بگڑتا جا رہا ہے اور مسلسل جسے کہتے ہیں نا کہ ہم زوال یافتہ ہیں میں تو ارض یہ کرتا ہوں کہ ہم آمادہ زوال رہتے ہیں ہمیشہ ہم زوال کے خوگر ہو گئے ہیں جو اسراف کے حوالے سے تفزیر کے حوالے سے کچھ بڑے بڑے کام جو ہم کر رہے ہیں سوسائٹی خراب کر رہے ہیں سوسائٹی کو تحس نحس کر رہے ہیں جو یہ سماجی تانے بانے ہوتے ہیں جسے ہم انگلزی میں کہتے ہیں نا کہ سوشل انجینئرنگ اب سوشل انجینئرنگ کیسے ہوگی ایسے ہوگی کہ اپنے آمال ایسے ہوں رول موڈل بنے تو چند کام یہ ہمیں تعلیم کر دیجئے کہ ہمیں صبح و شام ہم امت وست ہیں ہم امت وست ہیں ہمیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ اعتدال میں دیکھنا چاہتا ہے ہم اپنی روز برہ زندگی میں ہم اپنی شادیوں میں اپنے کھانوں میں اپنے لباس میں اپنے محل جول میں اپنے مکانات میں اپنی گاڑیوں میں جو اسراف اور تفزیر تو یہ جو ایک ذہنی غلامی ذہنی بیماری جیسے میں عرض کر رہا تھا بھی کہ ایک بہت بڑی گاڑی ہے جب تک میں دو کروڑ کی گاڑی نہیں لے لوں گا میں بڑا آدمی نہیں ہو سکتا ایک بہت بڑی گاڑی سے بہت چھوٹا آدمی برامد ہو رہا ہے اور لوگ اسے سلام بھی کر رہے ہیں کرتے ہیں قیمت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آثار قیامت بیان فرمائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اکرم الرجل و مخافت شر رہی اللہ اکبر اللہ کسی معاشرے کی یا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ معاشرے میں عزت و تقریم کا باعث علم نہ رہے کردار نہ رہے تقویٰ نہ رہے بلکہ جو صلاحیت دہشت ہے کسی کے پاس جو ضرر پہنچانے کی صلاحیت ہے اس کی بنیاد پر اپنی عزت بچانے کیلئے تقریم کی جائے سو اور پھر فرمایا کہ کہ گانے والے اور یہ جو راگ رنگ کے معاملات ہیں ان کا غلبہ ہو جائے تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اہل علم کی تقریم کریں اہل کردار کی تقریم کریں اور اہل تقوی کی تقریم کریں اب یہاں تو یہ ہے کہ ہمارے ہیں جو دو چار چوکی شکے لگا لے تو وہ ہمارے نوجوانوں کا ہیرو ہمارے بڑے لوگوں کا ہیرو کسی نے کا گانا ہٹ ہو گیا تو وہ ہیرو اسٹار چیک ہے اگر وہ ہیرو ہے تو چلیے ٹھیک ہے اچھا ہے وہ ہیرو بنے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک وائس چانسلر ایک عالم دین ایک پروفیسر اس کی اہمیت کو کم کر دیا جائے ہمارے معاشروں میں ہماری گلیوں میں ایک ایس اچو اگر رہتا ہو تو اس کی عزت اس کا وقار اور جیسے آپ بات فرما رہے تھے کہ سامنے والے کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی عزت کی جائے جب کریں اس کی عزت آپ کر رہے ہیں کرنا چاہیں تو کریں اس کی اس کی بھی کریں لیکن اگر گھر اسی گلی میں کوئی ایک عالم دین ایک حلال کمانے والا سرکاری افسر اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس گھر میں حرام کبھی نہیں آیا ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہوتی ہے اور اس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی لیکن یہ اس پر لینڈ کروزر پہ جا رہا ہے یہ دو نمبر کے پیسے کما کر ہماری جانب دا تلب نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ دا تھی جائے انہیں کہ ہم نے بڑا مال بنا لیا تو یہ عبد الدینار اور عبد الدرہم ہیں یہ تو پھر ہمیں قدریں بدلنی چاہیے ہیں ٹھیک اور یہ گدشتہ پچاس سال میں جن قدروں کو پروان چڑھایا ہے تو اب بریک لگا کے اور جو مصبت قدریں ہیں عالی قدریں ہیں علم کی تقریم ہے تحقیت کی تقریم ہے تقوی کی تقریم ہے خواب علم کسی بھی شعبے کا ہو تو پھر ان کو معاشرے میں عزت دینی چاہیے معاشرے میں عزت ملنی چاہیے تو جب ہم ان ویلیوز کو یا اقدار کو یا ان اصاف کو معاشرے میں عزت دینے لگیں گے تو پھر نوجوان ان کو اپنانے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بھی اس انسان کو عزت ملتی ہے اور جب وہ ایسے لوگوں کو بے توقیل دیکھیں گے تو وہ کہیں گے پھر وہ چیزیں اپناو کے جن سے آپ مرکز نگاہ بن جاتے ہیں ٹھیک تو یہ تو پورے ایک معاشرے کا جو مجموعی مزاج ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پورے مجموعی مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے بجا فرمایا آپ نے لیکن اس کے لیے خود کو رول موڈل بنانا پڑتا ہے کہ تبدیلی کا جو آغاز ہوگا وہ مجھ سے ہوگا یہ نہیں کہ میں صرف دوسرے کی جانب اس توقع سے اسے دیکھوں کہ وہ تبدیل ہوگا نہیں پہلے مجھے تبدیل ہونا ہے بلکہ میں تو رول موڈل کہتا ہوں کہ ہم رول موڈل تلاش کرتے رہتے ہیں خود رول موڈل نہیں بنتے لیکن اب کیونکہ ہمارا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے اسراف اور تبدیل ہمارے گھروں میں ایک حدیث میں ہے کہ حضور کی محفل بپا تھی جی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ رسپیکٹیبل آدمی ہے آنڈیبل آدمی ہے حریون ان خطبہ انیون کہا کہ اگر یہ کسی کیا نکاح کا پیغام دیں تو اسے قبول کیا جائے وَإِن قَالَ اَن يُسْمَ اگر یہ کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنا جائے وہ گزر گیا پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا جو بظاہر پرادندہ حال تھا تو پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے کہا کہ حریون ان خطبہ اللہ ینکہ کہ یہ بچارہ نادار آدمی کسی کیا نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے وَإِن قَالَ لَا يُسْمَ کوئی بات کرے تو سنا نہ جائے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے جس شخص کی تم تعریف کر رہے تھے اگر اس جیسے لوگوں سے یہ زمین بھر جائے تو اس ایک بندی کی قیمت کے نہیں ہو سکتے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہ اللہ کے بعض بندے جو لوگوں کی نظر میں پراغندہ حال ہوتے ہیں غبارالود ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر قسم کھا کر کہہ دیں کہ یہ بات یوں ہے تو پھر اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے اللہ ہو اکبر تو اس لیے ہمیں اقدار کو تقریم دینی چاہیے ہیں بلکل اقدار کو تو یہ اقدار ہی زندہ رکھتی ہیں خواہ کوئی بھی معاشرہ ہو تو ہماری جو اقدار تھی وہ ہیں کیوں نہیں تھی میں کیوں آ گئی ہیں اور یہ اچھی باتیں محض کتابوں میں کیوں ملتی ہیں ہمیں لیکن یہ تمام باتیں اس پر ہوتی رہتی ہیں باتیں لیکن اپنا کردار سامنے آنا چاہیے کہ کوئی ہم پر اونلی نہیں اٹھا سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ تو ڈوس کرنے کے کام اب کیونکہ آخری وقت پروگرام کا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں کیا ہم اس میں اس راپ کے مرتقب تو نہیں ہو رہے ہمارے پاس جو شاپنگ ہوتی ہے ہم کپڑے خریدنے جاتے ہیں ہم گاڑی خریدنے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ قرآن کریم کی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو آپ نے بیان فرمائی ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری نکاح کی تقاریب ہمارے گھروں کی شادیاں انسوے کھانے دلہن کا جوڑا بیس لاک کا تغفر اللہ بیس لاک کا تو میں نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا میں نے کہا اچھا بیس لاک کا صرف وہ جوڑا کہا ہاں اچھا اور یہ بھی بیس لاک ذرا کم والا جوڑا ہے یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے آپ بتائیے مجھ سے آپ ذرا تعلیم کیجئے آپ تو ہونا تو یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ یہ جو اسراف کی عادت ہے یہ ہماری قوم کے مزاج میں ڈھل گئی ہے پھر جو دکھاوا ہے اور نمود ہے اس کی عادتیں ہو گئی ہیں جس کی نمائش کی جاتی ہے اور پھر جو دوسرے کم تر طبقات ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنی حد میں رہیں وہ پھر کئی نقی سے جائز ناجائز وسائل جمع کریں گے یا قرض اٹھائیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے معاشرے میں زندہ رہنا ہے تو وہ بھی یہی ادائیں اپنا لیتے ہیں وجہ اس کے کہ وہ دوسروں کی عادت کو بدلیں تو وہ خود بدل جاتے ہیں تو پھر مجموعی طور پر معاشرہ جو ہے اس کی ترجیحات بدل رہی ہیں تو ہونا ہی چاہیے کہ یہ ترجیحات ہماری خیر کی جانب اصلاح کی جانب اعتدال کی جانب اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی جانب اگر مبزول ہوں اور مناطف ہوں اور مائل ہوں تو پھر اچھے نتائج جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہتری نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ کیا گیا ہو ٹھیک ہے نا مکتسا اب ہمارے جو نکاح ہیں شادیاں ہیں ہماری ہمارے ولی میں ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے اچھے پھر یہ کہ ہم ایک غریب ملک میں نے ایک بات کہنی کوشش کی تھی جس طرح کا کھانا ضائع ہوتا ہے بہت زیادہ تو یہ اصلاف یہ تفضیر نہیں ہے گناہ ہے یہ بے حرمتی کھانے کی بے توقیری بہت زیادہ ہو رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے قطن نہیں اچھے ایک اور بات یہ کہ جو ایک بہت پروگرام کے ہمارے پاس یعنی ہمارے معاشروں میں یہ جو بڑی گاڑیاں لینے کا رواج ہے مہنگے کپڑے پہننے کا رواج ہے مثال کے طور پر اب مہنگی گھڑیاں اب یہ گھڑی یہ گھڑی ضروری ہے کہ میں ڈائلہ کی گھڑی باندھوں تو یہ اگر دو چار ہزار پانچ ہزار کی بھی گھڑی ہو ٹائم تو بتاتی ہے نا ٹائم ہی معلوم کرنا اور کیا رہا تو یہ کیوں یہ چیزیں آ گئی ہیں کیا انسان اندر سے کھوکلا ہوتا جا رہا ہے آہ لگتا یہی ہے کہ اندر جو اخلاقی عظمت ہے وہ نہیں رہتی تو پر انسان یہ ملمکاری جو ہے اور یہ جو کمزور بے ساکھیاں ہیں ان کے سارے دھونتا ہے کہ ان بے ساکھیوں کے ذریعے کسی شادی میں تقریب میں آؤں چلیں تو مرکز نگاہ بنے مرکز نگاہ بن جائیں صرف اچھے کپڑوں کی وجہ سے یا اس پروپرٹی کی وجہ سے جس پر قبضہ کر کے آپ اس کے مالک ہوئے ہیں تو اصل کیس تو یہ کہ آدمی کا کردار اس کی شخصیت وہ سامنے آتی ہے اور لوگ حلفاً یہ بات کہیں کہ اس آدمی کو ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے اس کے گھر میں کبھی حرام آتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہ خواہ یہ مرد ہو یا خواہ مسلمان عورت وہ مسلمان عورت جو کسی اپنے گھر میں حلال کو صرف قبول کرتی ہے حرام کو منع کر دیتی ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں صرف حلال آتا ہے اور وہ عورت اپنے بچوں کو پال رہی ہے محدود وسائل کی بنیاد پر لیکن وہ کہتے ہیں اپنے شوہر سے کہ نہیں اس گھر میں حرام نہیں آئے گا تو ایسی خواتین کی بھی ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے قنات کی ضرورت ہے پھر قنات کی اور پھر اس قنات پہ استقامت کی مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے خواتین وزرات یہ فضول خرچی اس حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے قرآن کریم کی آیت وہ سامنے رکھی اور ہم نے بات مفتی صاحب سے سیکھی یہ فضول خرچ لوگ یہ اسراف کرنے والے یہ تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں یہ کہیں ہم تو شیطان کے بھائی نہیں ہیں ہم تو کہیں اس کے نقشے قدم پہ نہیں چل رہے قرآن کریم فرماتا ہے لا تتبع خطوات شیطان ہمارا راستہ کیا ہونا چاہیے ہمارا راستہ وہ ہونا چاہیے جو مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان انسان کا قد کیسے بڑا ہوتا ہے یہ کمزور سہارے پیسے خرچ کر کے پیسے اڑا کے حالکہ یہ پیسہ مال ہے مال اللہ کی نعمت ہے نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر دینا ناشکری ہے جس پر اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو جو فرمایا مفتی صاحب نے اس پر غور کرنا اور غور کرنے کے بعد عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے تاکہ ہمارے معاشروں کی تہتیر ہو سکے ہمارے معاشروں اقدار پر آپ نے بڑا زور دیا اقدار 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 تو یہ پچاس سال پہلے کے معاشرے کیا تھے خوبصورت معاشرے ایک آدمی جس کا کردار بڑا بلند ہوتا تھا تو معاشرے میں سب سے زیادہ عزت اس کی ہوتی تھی آج جس کے پاس مال ہے اس کی عزت بلکہ وہ تو خدای صفات کا بھی بعض وقت حامل ہو جاتا ہے یعنی وہ ستارل یعنی پیسہ اس کے پاس ستارل ایوب ہو جاتا ہے قاضی والحاجات ہو جاتا ہے اللہ اکبر نائن ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009 ڈبل ٹو ون 343 ڈبل 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 ہمارا ایمیل ایڈرس پی ایس ایر دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایمس کا نمبر 3031 خواتین وزلات وقت قرآن دازی کا قبلہ مفتی ملیب الرحمان صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں آج کے بنر ہیں اویس احمد صدیقی کینیڈا اویس احمد صدیقی صاحب کینیڈا سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ٹیم پر آپ کے خدمت میں روانہ کیا جا رہا ہے بزریہ کورئیر آپ کو بہت بہت مبارک ہو خواتین اوزلات پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج الولاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں اے اقل مند مزاق سے پرہیز کر کیونکہ مزاق تیری عبرو کو ختم کر دے گا اے اقل مند مزاق سے پرہیز کر کیونکہ مزاق تیری عبرو کو ختم کر دے گا اللہ اکبر اپنے میزوان انیق احمد کو کل تک کے اجازت دیجئے خدا حابر دیگار بہر بہر